مرگی کا نام سنتے ہی لوگوں کے دماغ میں جوتے چپل اور موجھیں سنگھانے کی تصویر سامنے آنے لگتی ہے ایسا ایسی لیے کیونکہ ہم سبھی کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہے جب ہم نے مرگی کے دورے آنے پر جوتے چپل اور گندے موجھیں سنگھانے کی بات سنی ہو یا ایسی کوئی ویڈیو دیکھی ہو بھلے ہی ہمیں اسے مزاق میں لے لیتے ہوں لیکن کئی بار لوگ اسے سیریس لے جاتے ہیں اور مرگی سے جوج رہے ویکتی کے ساتھ اکثر اس طرح کا پریوگ کر بیٹھتے ہیں مرگی کے دورے کو لے کر دیش کے ادھیک تر حصوں میں یہی مانا جاتا ہے کہ جوتا یا چپل سنگھانے سے روگی کو راحت ملتی ہے لیکن اس بیچ سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں اس بات میں کوئی سچائی ہے کیا واقعی میں اس بات میں کوئی ترخ ہے کہ مرگی کے مریض کو جوتے چپل اور پرانے موجھیں سنگھانے سے راحت ملتی ہے اگر آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے تو آج آپ کو اس سوال کا جواب ملنے جا رہا ہے لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارے چینل ریڈ آن انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ نیچے لگے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ڈاکٹرز مرگی کے دورے پڑھنے پر چمڑے کا جوتا سنگھانا مریض کی زندگی سے ایک ہلوار کے طور پر مانتے ہیں ایسا کر مریض کو علاج سے روکا جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض کی طبیت بگڑ سکتی ہے یا پھر بگڑ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت تک ہو سکتی ہے مریض کا دورہ سر میں انفیکشن جن کے سمیں برت اسپیک کیا کے قارن پڑتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نبی فیصدی دورے دو منٹ کے ہوتے ہیں دورہ پانچ منٹ سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے جس میں ناک کے ذریعے دوا دی جاتی ہے موہ کے ذریعے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زوران موہ کے ذریعے کوئی بھی دوائی دینے سے بچنا چاہیے اگر مرگی کے مریض کو پانچ منٹ سے زیادہ کا اٹیک پڑھ رہا ہے تو اسے ترند ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور بلکل بھی دیری نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی جان جا سکتی ہے اکھیل بھارتی آئیورویگیان سنستان ایمز کے نیورویبھاگ کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مرگی کے انیک ماملوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ان کی جانج غلط طریقے سے ہوتی ہے وششگیں مانتے ہیں کہ پندرہ سے پچاس سال کی عمر کے لوگوں میں مرگی کے دورے پڑھنا ایک عام سی بات ہے یہ اکثر سنکرمت پورک یا پھر بنا دھوئی سبجیاں کھانے سے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ گندے کھانے کو کھاتے ہیں تو یہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے حالانکہ کافی لوگوں میں یہ بیماری انوانشک ہوتی ہے لوگوں میں یہ بیماری ان کے ماتا پتہ یا پھر پریوار میں کسی کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے حالانکہ اس کا پوری طرح سے الاسوں نہیں ہے لیکن شگر اور بلڈ فیشر ہائی کی طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مرگی کے روگیوں کا اپچار ایک بڑی چنوٹی بن چکا ہے اسی لئے دلی ایمز ویدیشی ویششکیوں سے لگاتار سمپرک میں رہتے ہیں حالی میں فرانس کے دو ویشو ویخیات ویگیانکو نے دلی ایمز آ کر کچھ کیسوں پر ٹیم کا مارگ درشن بھی کیا تھا اور انہیں بتایا تھا سمانیہ کارن سر میں چوٹ لگنا جبکہ بھارت میں اس کا کارن نیورو سائی اسٹس روسس ہے مائگرین سٹراؤک اور آلزائیمر کے بعد یہ سب سے عام نیورولوجیکل روگوں میں سے ایک ہے مرگی کے روگیوں کو چکسک کی سرحا کے انسار دوائی لینی چاہیے پریابت ویام سوستے اہار کا سیون کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نیند پوری لینی چاہیے اور تناؤ سے دور رہنا چاہیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پریوار میں کوئی مرگی روگی ہے تو اس کے دورے کی افدی ضرور دے ہیں کیونکہ اس دوران سمیں سے پتا چلتا ہے کہ اس کی استطیق کیا ہے اگر مریض کو بہت دیر تک دورہ پڑھ رہا ہے تو اسے ترنت اسپتال لے جانا چاہیے مرگی آنے پر مریض کو زمین پر یا پھر کروٹ کے ساتھ لیٹا دینا چاہیے اور اس کے گردن ایک اور موڑ دینی چاہیے تاکہ موہ میں جمع لار اور جھاگ باہر نکل سکے مریض کے پاس سے فنیشر نکیری چیز یا پھر ایسی چیزیں ہٹا دینی چاہیے جس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان ہو کیونکہ ذوران مرگی کا مریض بہت بری طرح سے چھٹ پٹاتا ہے جس کی وجہ سے اسے چھوٹ لگ سکتی ہے اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی مرگی کا مریض ہے تو اس کا دھیان رکھیں اور جوٹی چپل اور موجھے سگھانے کی افدھانڈا کے بارے میں اس کے پریوار والوں کو بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کیونکہ کسی کی ایک گلتی کسی کی جان لے سکتی ہے اسی لیے اس جانکاری کو دور دور تک لوگوں کو پہنچائے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس بھی مرگی کے دورے سے جڑی ہوئی اسی طرح کی کوئی افدھانڈا ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں